دوستو آج میں آپ کو دنیا کے ایک ایسے خوفناک گھر کے بارے میں بتاؤں گا جس میں آپ کو ایک رات گزارنے کے لیے چار سو سے زیادہ ڈولر دیے جائیں گے لیکن ایسا جو بھی شخص کرتا ہے وہ بعد میں خودکوشی کر لیتا ہے تو دوستو آج میں آپ کو اسی کے بارے میں بتاؤں گا لیکن اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی نیو انٹرسٹنگ اپ ڈیٹس کے بارے میں پتا چلتا رہے دوستو دس جون انیس سو بارہ کو ویلشکہ میں ایک اجتماعی قتل نے دو ہزار سے بھی کم لوگوں کے قصبے کو ہلا کر رکھ دیا اور برسوں تک یہاں کے خاندانوں میں خوف پھیلا رہا یہاں کے لوگوں کے درمیان بہت ہی دوستانہ تھا ہر کوئی ایک دوسرے کے گھر آتا جاتا رہتا تھا یہاں کے لوگ ایک دوسرے کو کسی نہ کسی طریقے سے جانتے تھے لیکن جوشیا اور سارا مور کے گھر میں آٹھ افراد کے قتل کے بعد سب کچھ بدل گیا دوستو رات ہوتے ہی لوگ اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتے تھے اور خوف کی وجہ سے باہر آنے سے قتر آتے تھے دوستو دس جون انیس سو بارہ کی شام کو مور اور اس کا خاندان سو رہے تھے کہ ایک شخص گھر میں داخل ہوا اور ہر ایک کو کلہاری کے ساتھ بے دردی سے قتل کر دیا بہت سارے سرچ اوپریشنز کے بعد بھی اس ناملوم شخص کا آج تک سراغ نہیں لگایا جا سکا دوستو اس گھر کا ماضی اتنا تاریخ اور پروسرار ہے اس لیے یہ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی افوا یا بھوتی کہانی نہ جڑی ہو سو سال کے بعد بھوتوں کے شکاری یا کچھ شکین لوگ یہاں رات گزارنے آتے ہیں مگر یہاں کسی بھوت یا غیر معمولی حالات کی وجہ سے باگ جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت یہاں بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ گرتے ہوئے لیمپ اور چلتی ہوئی سیڑیاں دکھائی دیتی ہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایک کلہاری والے آدمی کو بھی دیکھا ہے دوستو دوہزار چودہ میں ایک انویسٹی گیٹر نے یہاں رات گزاری مگر اس رات کے فوراں بعد اس نے اپنی پیٹ میں چھوڑا گھوم لیا اس کے علاوہ بھی اس گھر سے بہت سی غیر معمولی اور بھوتی کہانیاں منسلک ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ اس گھر میں رات گزارنا آسان نہیں اور یوں ہی آپ کو ایک رات کے لیے چار سو سے زیادہ ڈالر نہیں دیے جاتے سو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کیے ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں